بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت سے اللہ کا شکوہ اللہ تعالی نے سورہ عادیات میں بڑا گلا کیا ہے وَلَعَادِيَاتِ ضَبْحَ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعَ فَوَسَتُنَ بِهِ جَمْعَ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودُ قسم ہے تیزی سے دورنے والے گھنوں کی قسم ان کی جو پتھروں پر گماؤں رکھتے ہیں تو آگ نگلتی ہے عرب جب گھوڑے دوڑاتے تھے تو ان کے پیر پتھروں پر پڑتے تو آگ نگلتی تھی اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گبار اڑاتے ہیں جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے اندر گھس جانے والے گھوڑوں کی اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں اور آگے مسمون یہ ہے کہ اے انسان تو بڑا ناشکرا ہے اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں جو جوڑ ہے اور اے میرے بندے میں نے گھوڑے کو پیدا کیا گھوڑے کا وجود بنایا اور پھر تیرے ملک میں دیا اس کے اندر میں نے رکھی مالک سے وفا وفا والک مالک نے رکھی ہے تو نے کیا کیا ایک وقت میں پانی پلایا اور دو وقت چارہ کھلایا کبھی سوکھا کھلایا کبھی تر کھلایا لیکن تیرے دو وقت کھانے کی اس نے وفا کی ہے تو اس پر سوار ہوتا ہے تو وہ دوڑتا ہے تو حملہ کرتا ہے اور آگے چلتا ہے تو دشمن کے درمیان اترتا ہے تو اے درمیان میں کودتا ہے سارا دن لڑتا ہے تو پیچھے نہیں مرتا آگے صبح پھر حملہ کرتا ہے تو تیرا گھوڑا نہیں کہتا کہ میں تھکا ہوا ہوں میں نہیں جاتا وہ پھر تیرے ساتھ چلتا ہے سبعہ معلقات یہ درس نظامی کی ایک بہترین بات ہے اور اس میں شاعر کے اپنے گھوڑوں کی تعریف میں یہ بات بتاتا ہے کہ سبعہ معلقات شاعر کی مشہور بات کو یہ اپنے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے کہ میں جب اپنے گھوڑے لے کر حملہ آور ہوتا ہوں تو اتنے بڑے بڑے نیزے اس گھوڑے کے سینے میں لگ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئے میں ڈول جو رسی لگتی ہے یہ بات پوری سمجھ میں اس وقت آتی ہے جبکہ عرب کا نقشہ سامنے ہو عرب میں پانی بہت نیچے ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت لمبی سی رسی ہوتی تھی تو لمبی رسی ڈول سے باندھ کر پانی نکالتے تھے نیزہ جتنا لمبا ہوتا ہے اتنا زور سے اندر ترتا ہے بڑی طاقت سے اندر جاتا ہے تو اے کہتا ہے جب میں گھوڑے کو لے کر حملہ کرتا ہوں تو کوئے کی رسی کی طرح لمبے نیزے اس کے سینے پر لگتے ہیں تو وہ گھوڑا کبھی نہیں کہتا کہ مالک میں زخمی ہو گیا ہوں پیچھے ہڑتا ہوں اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اون کی شلوار پہن لیتا ہے میری نافرمانی نہیں کرتا اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے گھوڑا تیرا اتنا وفادار ہے تو پھر تو میرا وفادار کیوں نہیں بنتا میں نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا کتنی قائنات کی مشینوں کو تیری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے جو تو کیا تیرا حق نہیں ہے کہ تو میری جمعان کیک چلے اس میں کتنا پیار ہے اے آدم کے بیٹے یہ ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے فائدے کے لیے تمہارے جانوروں کے لیے خواہو میری نعمتوں کو لیکن کرو کیا تو میری نعمتوں کو کھاؤ میں اس کے منع نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے ایک عمل بھی کیا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین